ماشاءاللہ آج پھر ہلکی ہلکی بادلے سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ رہے کابا شریف کا بہت بڑی تعداد میں لوگ عمرہ کر رہے ہیں ابھی میں کابا شریف کے دوسری سیڈ آئے ہوں ماشاءاللہ جہا ہفتے والا دن ہے تاریخ تین پروری دوازار چوبیس یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے کابا شریف کا ابھی میں کڑا ہوں مطاف کے گرون فلور پہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ رہے کابا شریف کا تواف لائف یہ سامنے عمرہ گیٹ کی منارے لیکن یہ فی الحال تیار نہیں ہوا یہ اس سے نیو مجید الحرم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کی پوارے جو ہے لحس پوارا جدر جگہ پہ ہے وہاں پہ پہلے اطرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا گھر تھا اور گروپ جا رہے یہ سامنے جا رہے مکہ میں یہ اس سیڑ جو ہے یہ سین پورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکاشف نور اور میں یا مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہفتے والا دن ہے تاریخ تین فروری دوہزار چوبیس میں آپ لوگ کو پوری مجید الحرم کی زیارت کرواؤں گا میری ساتھی رہی ہے ویڈیو انڈ تک چلو آج کبھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ابھی میں اوپر کڑو جسرال صفحہ گیٹ کے ساتھ صفحہ مروہ کا جو اوپر کا گیٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بادل بھی آیا ہوئی ہلکی ہلکی سے یہ بڑا بیلڈنگ جو ہے سامنے یہ والا اس کے ساتھ جنت والمالہ ماجید جن ماجید فتح یہ تین زیارتیں یہاں پہ موجود ہیں یہ سامنے یہ سیٹ جو ہے یہ پیلے کلر کا یہ گھر یہ حضور پاکزیل صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش یہاں پہ ان کا پیدائش ہوا تھا یہ کالے کلر کا جو بورڈ نظر آ رہے یہ بوجیل کا گھر تھا اور یہ جو سیفٹی پڑھا ہے یہ گرین کلر کا یہ حضرت خطیجہ تلکبرا کا گھر تھا یہ صفہ مروہ کے پچیس نمبر گیٹ کے ساتھ جیسے نکل کے یہ سب زیارتیں یہاں پہ ہیں آپ لوگ یہ زیارتیں کر سکتے ہیں یہ سب لوگ آ رہے مکہ کلاک ٹاور کی طرف صفہ مروہ کے لاز گیٹ سے نکل کے جا رہے مکہ کلاک ٹاور کی طرف یہ مکہ کلاک ٹاور ہے پونے دو بجے کا ٹائم ہے یہ راستہ بھی سیدھا مکہ کلاک ٹاور کی طرف یہ راستہ بھی مکہ کلاک ٹاور کی طرف گیا ہوئی یہ وہ پھول ہے جو میں دکھاتا تھا کہ یہ پھول کے نیچے بھی راستہ گیا ہوئی اور اوپر بھی گیا ہوئی یہ سفہ مروہ کے ساتھ میں جا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو یہ مکک لاک ٹاور ہے اور یہ وہ راستہ ہے یہ سیدھا جسر الجیاد گیٹ کی طرف گیا ہوئی جو میں دکھاتا ہو کہ ویلچیئر پہ بھی یہاں تواف کیلئے چھوڑتے ہیں اور کپڑوں میں بھی تواف کیلئے یہاں سے لوگ جاتے ہیں یہ وہ راستہ ہے یہ عبدالعزیز گیٹ کی مینار ہے یہ ابھی تیار نہیں ہے اس پہ کام جاری ہے یہ ساتھ یہ وہ والا گیٹ ہے جہاں سے لوگ کپڑوں میں بھی نماز کیلئے جاتے اور ویلچیئر پی بھی تواف کیلئے جاتے یہ راستہ اسے سیدھا آیا ہوئی مکک لاک ٹاور کی طرف اسی راستے پہ میں آئے ہو میں دکھایا پیرے ویڈیو میں یہ وہ گیٹ ہے سامنے الجیاد گیٹ ہے یہ سامنے یہ راستہ اس طرف نکل سامنے سے لوگ انٹر ہو رہے ہیں عمرے کیلئے وہاں سے سامنے لوگ انٹر ہو رہے ہیں عمرے کیلئے یہ ایک بہت بڑا گروپ آ رہے ہیں انڈونیشیا کا ان لوگوں نے بھی گرین نشان لگایا ہوئے یہاں سے انٹری ہے یہ ایک سیڈ ایک زیکٹ ہے میری طرف ایک سیڈ سے جو انٹری ہے صرف احرام والے لیڈیس کیلئے کوئی مسئلہ نہیں مرد حضرات صرف احرام میں یہ سب رہائج گائے حاجیوں کے لیکن یہ میں کے ترین ہوتل سے یہ یہاں پہ لوگ انٹر ہو رہے ہیں تین نمبر گیٹ کے اندر یہ ایک سیڈی ہے سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے اس میں ورکنگ سٹارٹ ہے یہ ابھی تک فینش نہیں ہوا یہاں یہ مینارو کا سامان بھی پڑھے جو مینارو کی اوپر لگ رہے ہیں اور گیٹ کا اپنا بھی سامان پڑھے یہاں پہ یہ یہی سریعت ہے جو اس رات ہم چڑھا رہے تھے اس کا اپنی والے کے ساتھ ہم مساہدہ کر رہے تھے ان کی مدد ہیلپ کر رہے تھے اس رات ہم یہ کام ان کا ہے ہمارا صرف ماربل کا کام ہے لیکن اس کے اوپر ہم ماربل لگاتے تو ہم نے ہیلپ کیا ان کے ساتھ اس رات یہ اس سیڈی ہے و سی تری ہے یہ نیچے جو جسر الجیاد کبری ہے یہ جدر میں کڑو اور یہ سامنے نیچے جیاد روڑے اور گروپ جا رہے یہ سامنے جا رہے مکہ میں یہ اس سیڈی ہے یہ سین پورا مجد الحرم کا یہ بھی ایک اور گروپ آیا اور اس کل سب لوگ نشان لگا کیا تھے تاکہ گم نہ ہو جائے یہ سین حرم شریف کا یہ دیکھ سکتے بہت رش ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے کوئی آ رہے کوئی جا رہے یہاں سے دیکھیں یہ سین یہ سامنے کی مفاد گیٹ کی منارے ماشاءاللہ بازل بھی آ رہے بہت خوبصورت موسم ہے سبحان اللہ یہ سین میں کوئی باہر جا رہے کوئی اندر جا رہے یہ یہاں پہ جو ہے یہ ہجرہ روڑ ہے یہ والا یہ والا ہجرہ روڑ ہے آگے خلیل ابراہیم روڑ ہے آٹ نمبر حمام کے پاس یہ مجد الحرم میں سامنے یہ چھوڑے چھوڑے گیٹ جو ہے یہاں سے آپ لوگ نماز کیلئے بھی جا سکتے کھپڑوں میں بھی جا سکتے لیکن کعبہ شریف کے پاس نہیں جا سکتے یہاں مجد الحرم کے اندر جا سکتے نیچے باقی نیچے اور گیٹوں سے انٹری نہیں ہے بس یہ سامنے جو یہاں پہ گیٹ سے یہاں سے انٹری ہے یہ عبدالعزیز کے سامنے ہیں گیٹیں یہ مینارے کرینہ بھی بھی کام کر رہے ماشاء اللہ ہلکی ہلکی بازلے بہت خوبصورت لگ رہے یہ انٹری کر رہے لوگ اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مکہ حرم شریف کے جو خادمے نے وہ سفائی کر رہے یہ سامنے جیاد الاسد روڑے ماشاء اللہ بہت خوبصورت منظر ہے جب بازل ہوتے حرم شریف کا نظارہ بہت خوبصورت لگ رہے یہاں سے انٹری ہوئے تین نمبر گیٹ کے اندر ماشاء اللہ یہ سامنے یہاں سے ہجرہ روڑ سے لوگ نکل رہے یہ جائے گا اندر مزد الحرم کے اندر ابھی تین نمبر گیٹ کے اندر جائے گا مکہ کلاک ٹاور ہے سیونٹی سکس فلور ہے اس کا جتنا بھی کمائی حرم کیلئے وقف ہے یہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوئا ہے وقف ملک عبدالعزیز دل حرمین شریفین یہ سامنے اس کا مین گیٹ ہے یہ سامنے اس کا مین گیٹ ہے یہ سین ہے ماشاء اللہ مزد الحرم کا یہ اس سیڈ کا بھی ہو دیکھے ماشاء اللہ یہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گیٹ سے مزد الحرم کے ماشاء اللہ یہ خوبصورت ہوئی آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں ہفتے کا دن ہے تین فروری دوہ در چوبیس تاریخ ہے یہ یہاں پہ جو ہے یہ پودے بغیرے لگایا خوبصورت ہی کیلئے کہ حرم شریف کے خوبصورت ہی آئے یہ سامنے راستہ خلیل ابراہیم روڈ کی طرف گیا ہوئے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف گیا ہوئے یہ سامنے آٹھ نمبر ٹویلٹ ہے اس کے ذاتے یہ راستہ نکلا ہوئے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہی ہے مزد الحرم کا یہ سامنے چھوٹے چھوٹے گیٹ سے یہاں سے آپ لوگ نماز کیلئے جا سکتے ہیں یہ پانی کی پوار ہے جس جگہ پہ ہے وہاں پہ پہلے اطرت اوبکر صدیق رضی اللہ تلاغنہو کا گھر تھا گھر تھا بھی نہیں ہے لیکن اس طرح پوار ہے وہاں پہ اس کا گھر تو زیارت کر سکتے ہیں یہ اوپر جو شیشے نظر آ رہے ہیں یہ والا یہ مجد ابوبکر ہے یہی راستہ یہ سامنے والا یہ سیڈیو میں اوپر چھڑ کے اس مجد کا زیارت کر سکتے ہیں یہ الراج بینک کے نیچے کیپسی اوٹل ہے یہ نشانی ہے اس کے ساتھ یہ سامنے و سی سکس ہے اور یہ اس سیٹ یہ سامنے ایٹی نمبر گیٹ سے یہ ایٹی لکھا ہوئے یہاں پہ ابھی لیبریری بنا دیا یہاں بھی آپ لوگ زیارت کیلئے جا سکتے ہیں یہ سیڈیو میں اوپر چھڑ کے یہ کینگ فات گیٹ کے پاس میں آیا ہوا بھی کینگ فات کا گیٹ جو ہے وہ سیونٹی نائن نمبر ہے یہ ایٹی نمبر ہے یہ نمبر جو ٹویلیٹ ہے یہاں پہ یہ مکہ حرم شریف کے خادمین صفائی بھی کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ یہ پانی ہے یہ کاسے نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ کو یہ پانی جو ہے زمزم نہیں ہے یہ لوکل پانی ہے پینے کیلئے صحیح ہے لیکن یہ لوکل پانی ہے زمزم نہیں ہے زیادہ تر لوگ اس کو زمزم سمجھ کے لے کے جا رہے ہیں اس کی اوپر لکھا ہوا ہے ساپ پانی پینے کیلئے ٹنڈا پانی پینے کیلئے زمزم پہ لکھا ہوگا زمزم پانی پینے کیلئے یہ سامنے یہاں پہ لین بنا ہوا ہے یہ سبیل دے رہے ہیں کو چاول دے رہے جوز دو رہے فری سبیل اللہ اللہ کے نام سے لوگوں کو دیتے ہیں یہاں پر ایک یان دیتے ہیں ایک جو آٹھ نمبر میں نے دکھایا کہ یہ راتح خلیل ابراہیم روڈ کی طرف گیا ہوئے وہاں پر یہ سامنے بھی ہے یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے پورا لاس تک وہاں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لینز بنی ہوئے یہ دیکھو ہر کسی کے ہاتھ میں چاول ہوتے ہیں یہ لیڈیز بھی لے کے آ رہے لیڈیز کا اوپر لینے اور مادوں کا نیچے یہ سیڑ کنگ عبدالعزیز کنگ فات گیٹ کی منارے یہ کنگ فات گیٹ کا منارے یہ سامنے کنگ فات گیٹ کی بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ سیڑ نیو مجید الحرم ہے یہ والا اس کو شامیہ بولتے ہیں یہاں لوگ اتقاف کیلئے بھی بیٹھتے ہیں یہ سامنے عمرہ گیٹ کی منارے لیکن یہ فی الحال تیار نہیں ہوا یہ اس سے نیو مجید الحرم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے اس جگہ پہ جب لکاب آئے یہ پول جو نظر آ رہے یہاں پہ یہ گرین ٹینک یہ ہے اس کی پیچھے یہاں پہ وہ کبریسان ہے جہاں زندہ بیٹیو کو دفنایا جاتا تھا ابھی میں نکل جاتا یہاں پہ پہلے میں نے ویڈیو میں دکھائے یہ لیکن یہاں پہ ابھی آؤٹ سیٹ ہم نہیں جا سکتے حرم سے نہیں نکل سکتے اور یہ سامنے یہ جبلی عمر ہے یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گرتہ گرتہ تو ابھی نہیں ہے اس سیٹ کو جبلی عمر اس لئے بولتے جبل عربی میں پہاڑ کو بولتے اور عمر رضی اللہ عنہ کا گرتہ یہاں پہ تو ابھی جبلی عمر بولتے اس سیٹ یہ اس سیٹ سے مکہ کلاک ٹھاور جائے گے باب الامرہ والی سیٹ سے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے اس ٹیم حرم اس لئے خالی ہوتے کیونکہ زہر کے نماز کے بعد زیادہ تر لوگ جاتے کمروں پہ آرام کیلئے جاتے پھر اثر کے بعد آکے عشاء پڑھ کے جاتے سیئے دوستو یہ آج کی اپ ڈیٹس تھی اس کے بعد میں کعبہ کے پاس جاؤں گا آج میں نے پھوری مجد الحرم کی ویڈیو بنائی ہے جتنا حرم ہے یہ نیو مجد الحرم کے علاوہ باقی میں نے سب جگہ کی ویڈیو بنائی ہے اس سیٹ میں جا نہیں سکتا کیونکہ میرا ٹیپ ٹی یہاں پہ تو یہاں سے میں اوٹ نہیں جا سکتا موسیقی 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 اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ حی على الصلاة محمد رسول اللہ حی على الصلاة محمد رسول اللہ حی على الصلاة محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ موسیقی چیکنگ فات گیٹ کے اندر کی ہوئے یہاں پہ بھی محجد الحرم کے حدیمین سپائی کر رہے یہ لیٹنگ وغیرہ یہاں پہلے سے لگے ہوئے یہاں پہ درد ہوتے مکی صاحب جو ہے وہ بھی یہاں پہ بیٹھتے اندر جیسے آپ لوگ انٹر ہو جائے یہاں پہ بیٹھتے یہاں پہ قرآنی تعلیمات بھی ہوتے یہاں تعلیمات پڑھتے بھی ہیں میں دکھاتا ہوں ابھی یہ جگہ یہاں آپ لوگ آرام بھی کر سکتے یہ چوڑے چوڑے گیٹ سے آ سکتے جو میں نے باہر دکھایا اور نماز بھی پڑھ سکتے آرام بھی کر سکتے یہاں پہ یہاں پہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات بھی ہوتے پیچھے لیڈیز کی جگہ ہوتی ہے اور آگے مرد کی لیڈیز کی طرف میں مبین نہیں گماؤں گا کیونکہ ممنوع ہے یہ راستہ صفہ مروہ کی طرف کیا ہوئے مہتاف سے نکلتے ہیں جدر سے میں نے دکھایا کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں صفہ مروہ پہ پہلے میں نے یہ جگہ دکھایا تھا یہ اوپر مہتاف کا گرونٹ لور ہے نیچے سین بیسمنٹ میں صفہ مروہ کرنا فیلحال بن کیا ہوئے تو یہاں سے لوگ جاتے ہیں اوپر گرونٹ فلور پہ یہ گرونٹ فلور پہ یہ لگی ہوئے یہ لیٹنگ سیننگ کام ہو رہے یہاں پہ یہ سب لوگ ابھی جا رہے ہیں صفہ مروہ پہ وہاں سے آتے ہیں لوگ صفہ مروہ میں وہ نیچے یہاں کعبہ کے بیسمنٹ سے آتے ہیں کعبہ شریف جس جگہ پہ وہ بیسمنٹ ہے پھر اسے جا کے صفہ مروہ میں جاتے ہیں تھیرہ نمبر گیٹ کے پاس جاتے ہیں صفہ مروہ کا جدر سے صفہ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ تھیرہ نمبر گیٹ ہیں یہاں سے صفہ مروہ سٹارٹ ہوتے ہیں یہ لگا ہوا ہے صفہ سٹارٹ صفہ شروع بھی لگا ہوا ہے نیچے اس شیٹ سے جو ہے یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ صفہ یہاں سے صفہ سٹارٹ ہوتے ہیں یہ مروہ کا انڈ ہے یہاں ایسے لوگ گم کے صفہ سٹارٹ ہوتے ہیں اسٹیٹ پہاڑی بھی ہے وہ بھی گاتوں میں یہ سامنے صفحہ کی پہاڑی ہے یہ سب پہلے پہاڑ تھے لیکن ابھی اسریپیہ نشان کے دور پہ یہاں پہ چھوڑے اور مروہ میں چھوڑے مروہ کا بیسمنٹ میں اوپر نہیں ہے ابھی میں کڑا ہوں مطاف کے گرون فلور پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ رہے کابا شریف کا تواف لائف جاری ہے سبحان اللہ یہ مکہ حرم شریف کے خادمین صفائی بھی کر رہے ہر جگہ پہ مکہ حرم شریف کے جو خادمین ہیں وہ صفائی کرتے اس ٹیم پہ دو بجے کے بعد کیونکہ ان کا شفٹ چینج ہو جاتے دو بجے کے بعد تو یہ ہر جگہ پہ صفائی کرتے اس ٹیم ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بڑی گروپیں آپ لوگوں کو یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ جب تواف حتم کرتے پھر یہاں سارے کٹے ہوکے جدر میں کڑو یہ صفحہ مروہ کی طرف آتے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت منظر کعبہ شریف کا یہ راستہ صفحہ مروہ کا جدر سے وہ لوگ اوپر جاتے وہ پہلے میں نے دکھایا یہاں سے وہ راستہ گیا ہوئی ماشاءاللہ یہ پیلے قدر کا جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی نشان ہے کعبہ شریف گیٹ کے سامنے کی جو جگہ ہے یہ ملتظم کی جگہ ہے آپ لوگ جب بھی آئے یہاں ضرور جایا کرے یہاں جو بھی دعائی مانگی جاتی ہے اللہ پاک فوری قبول کرتا ہے لیکن دعا مانگنے کا بھی اپنا طریقہ ہوتے دعا مانگنے سے پہلے دروش شریف پڑے سنٹر میں دعا پڑے جو دعا آپ نے مانگنی ہے بعد میں پھر دروش شروع پڑے اس دعا پہ داریک اللہ پاک کا عرش لگتا ہے جب شام کے ٹیم اس کے پاس فرشتے جاتے اللہ پاک کے پاس تو فرشتے اللہ پاک کو بولتے کہ یہ آپ کا یہ بندہ یہ مانگ رہے اللہ پاک اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر نہ دے لیکن اللہ پاک بولتے یہ بندہ جو مانگتے اس کا مجھے پتہ ہے سبحان اللہ بہت بہتری نہ ملے تو جن لوگوں نے یہ امن نہیں کیا آج سے شروع کرو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو یہ بات تو آپ لوگ کو بھی فیدہ ہوگا انشاءاللہ ان کو بھی فیدہ ہوگا اس کے بعد میں جاؤں گا نیچے سہن میں کعبہ شریف کے پاس اس چینل سے کعبہ شریف دیکھاؤں گا ماشاءاللہ ابھی زور کا نماز ہوئے سبحان اللہ آج ہفتے کا دن تاریخ تین فروری دوہزار چوبیس ماشاءاللہ کعبہ شریف کا یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے کعبہ لائف تواف لائف چل رہے ماشاءاللہ آج پھر ہلکی ہلکی بادلے سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ رہے کعبہ شریف کا بہت بڑی تعداد میں لوگ عمرہ کر رہے سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ سکتے کعبہ شریف کا ہفتے کا دن ہے ماشاءاللہ آج پھر ہلکی ہلکی بادلے یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ سکتے مکک لاکٹاور کی ایک بچ کے دس منٹ کٹھائے میں یہ دیکھ سکتے ہلکی ہلکی سی بادل آئیے ماشاءاللہ سبحان اللہ آج میں تقریباً دو تین دن کے بعد کمنٹس پڑھ رہا تھا تو ایک دوست نے بولا تھا کہ آپ روز ایک جیسے ہی باتیں کرتے ہو کچھ اور بھی بولا کرے تو اور کچھ میں کیا بولوں یہی جو حرم شریف کے حوالے سے ہوتے وہی اپ ڈیٹس میں آپ لوگ کو دیتا ہوں یہ یہاں پہ زمزم کی کولر ہے پانی پیتے ہیں یہاں پہ لوگ فتہ گیٹ کے سامنے پڑے وہ نیلا بوڑ جو نظر آ رہے وہ عبداللہ گیٹ ہے اس سیڑی ہے پیلا کلر کا بوڑ ہے یہ کعبہ شریف کے نوکر پہ توڑا سا نظر آ رہے یہ کنگ فات گیٹ کا بوڑ ہے یہ ایک یہاں پہ یہ لال کلر کا ہے یہ یہاں پہ لال کلر کا ہے یہ والا یہ نیلا عبداللہ گیٹ ہے یہ باب الامر ہے اور یہ جو ہے یہ باب الفات ہے کنگ فات اور یہ سامنے گرین کلر کا ہے مقام ابراہیم کی پیچھے نظر آ رہے یہ عبداللعزیز گیٹ ہے یہاں اس جگہ پہ امام کعبہ نماز پڑھاتے ہیں پہ لکابہ شریف کے پاس پڑھاتا تھا ابھی وہاں پہ پڑھاتے ہیں یہ راستہ سیدھا گیا ہوئے مکہ صفا مروہ کی طرف اور یہ سامنے یہ کام چینج ہو رہے یہ والا ایک دوست پوچھ رہا تھا اس کا قریب سے ویڈیو بناو تو یہ سامنے یہ جگہ ہے یہ آرچے چینج ہو رہی ہے یہ ڈیزین چینج ہو کے جب بن جائے گا تو پھر میں ایک ایک نوکر یہ کون ہے جب بن جائے گا تو پھر اس کا میں صحیح پراپر ویڈیو بناوں گا ابھی تیار نہیں ہوا ابھی صرف اس کے اوپر یہ حدید سٹیل وغیرہ لگایا ہوا ہے مربل نہیں لگا جب مربل لگ جائے گا انشاءاللہ پھر میں وہ دکھاؤں گا ابھی میں توڑا جات ہوا گئے دوسری سیڈ سے دکھاتا ہوں ابھی میں کابہ شریف کے دوسری سیڈ آیا ہوں ماشاءاللہ جہا ہفتے والا دن ہے تاریخ تین پروری دوازار چوبیس یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے کابہ شریف کا یہ سین پورا مطاف کا سبحان اللہ بہت خوبصورت منظر ایک کابہ شریف کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ نظار اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یا رب العالمین یہ یہاں سے لوگ اوپر آ رہے گرون فلور سے تواف یہاں پہ بندے صرف بس یہ راستہ بنائے ہوا یہاں سے لوگاتے نیچے وہ سامنے کے انفاد والی سیڈیہ ہے اور یہ والا جو ہے یہ عمرہ گیٹ کی سیڈیہ ہے یہ دیکھ سکتے یہ جن لوگوں نے تواف ختم کی ہوئے وہ یہاں پہ کوئی نفل پڑ رہے کوئی یہاں پہ جکرسکار کر رہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ سکتے کابہ شریف کا ہلکی ہلکی سی بادل ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت دیکھتے ہیں ویڈیو میں یہ زمزم سپلائر آ رہے یہ زمزم کا پانی سپلائی کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر حرم شریف کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ نظار اپنے آنکھوں سے نصیب کرے سید دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائٹ کرے چینل کو سسکرائب کرے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کرے داکہ وہ ویڈیو ٹوڈے کابہ شریف کو دیکھے تو ابھی دے اجازت اب نخیار رکھے اللہ حافظ